برہماستر رنبیر کپور اور آلیہ بھٹ کی اس فلم سے جڑی ہوئی ایک بہت ہی چٹپٹی اور مزیدار بات لے کر آیا ہے آپ کا یہ حوث ہے دوست راہل بوجھ سواگت ہے آپ کا فیفہ فوز میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں دوستو برہماستر فلم یہ فلم 2019 میں ریلیز ہونے والی تھی پھر اس کے بعد یہ 2020 میں ریلیز ہونے والی تھی اور اب جو ہے یہ 2021 میں ریلیز ہو سکتی ہے جی ہاں دوستو اس فلم کے ڈریکٹر ہے مسٹر ایان مکھر جی اور تین پارٹ ہوں گے اس کے جس میں سے کی ایک پارٹ پہلا پارٹ جو ہے وہ یہاں پہ ریلیز ہوگا اس سال دوستو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ برہماستر فلم کے اندر جیسے کی ہم نے سنا تک کہ شاروک کان ہے شاروک کان ہے شاروک کان ہے اور اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کنفرم بات کی کیا آلیہ بھٹ اور رنبیر کپور کی اس فلم میں شاروک کان ہے وہ کس کردار کو نبھا رہے ہیں یہ ساری باتیں اور ایک ویلن کے بارے میں بھی بتانا چاہتا ہوں وہ اور کوئی نہیں ہے بلکہ ہے دوستو ایک یو یو سٹا بتا دوں آپ کو دوستو تو بہت ہی ایک انٹرنل سورسز کی طرف سے یہ کنفرم بات پتا چلی ہے کہ شاروک کان ایک پروفیسر کی بھومی کا نباتے ہوئے نظر آئیں گے شاروک کان اس میں جو ہے ایک پروفیسر بنے ہوئے ہیں جو کی رنبیر کپور کو ان کی شکتیوں کو اچھی طریقے سے استعمال کرنا بتا سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ وہ انہیں گائیڈ بھی کریں گے وہیں اگر بات کرو دوستو ایک ویلن کی تو اس میں ویلن ایک بنے ہیں دوستو وہ بنے ہیں رفتار جی ہاں رفتار جنہیں ہم اکثر میوزک ویڈیوز میں اور تیرا بھائی رفتار یہ وہ اور ایمٹی بی روڈیز میں دیکھتے ہیں ہم تو ایسے میں آپ کو بتا دوں تو رفتار بھائی کا اس میں میک اپ ویک اپ کر کے پروستہتک کا استعمال کر کے ان کا جو ہے پورا ہولیا ہی بدل دیا ہے اور رفتار اس فلم کے اندر ایک نیگٹیو لیڈ نبھاتے ہوئے نظر آئیں گے دیکھنا مزیدار رہے گا ویسے آپ اگر چیک کریں گے تو رفتار کے بارے میں ابھی تک کسی کی انفارمیشن نہیں تھی یہ صرف اور صرف آپ کو پہلے مل رہی ہے فی فا فوز میں جہاں پر آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں دوستو کہ جس حساب سے یہ فلم ریڈی ہو رہی ہے جس حساب سے یہ بن رہی ہے یہ بہت بڑی اور massive فلم ہے جس میں ابھی تک خبر آئی ہے کہ ساتھ لگ بھگ ڈیو پی کا استعمال کیا گیا ہے سو آپ کو کیا ہے کہنا اس انوکھی چٹپٹی خبر کو سننے کے بعد are you guys excited سو کمنٹ سیکشن میں جائیں اور مجھے ضرور بتائیں بنے رہیے چینل کے ساتھ دیکھتے رہیے فی فا فوز اجازت دیں مجھے